بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا علیہ وآلہی القیوم لا تاخذوہ سنتوں ولا نوم اللہ تالہ ہی اللہ لا الہ الا علیہ وآلہی القیوم اللہ اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی ممبود نہیں اللہ لا الہ الا ہو الہی القیوم وہ زندہ ہے اور قائم دائم ہے یعنی سب کو قائم رکھنے والا وہ خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے لا تاخذوہ سنتوں ولا نوم لا کا مطلب نہیں لا تاخذوہ سنتوں اس کو نہ تو اونگ آتی ہے ولا نوم اور نہ ہی نید آتی ہے یعنی اللہ تالہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی ممبود نہیں ہے اور وہ زندہ جبید ہے اور سب کو قائم دائم رکھنے والا ہے اس کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نید آتی ہے لہو اسی کے لئے ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے لہو اسی کا ہے یعنی اسی کے لئے ہے یا اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کچھ اسی کے ملکیت ہے منزل لہ دی یشفو منزل لہ دی یشفو اندہو اللہ بیزنی یا لہو آبین آئی دیہم وما خلفا منزل لہ دی کون ہے منزل لہ دی کون ہے ایسا یشفو جو کہ کسی کی شفاعت کر سکے اندہو اس کے پاس یعنی اس کے سامنے کون ہے جو اس کے سامنے کوئی کسی کی سفارش کر سکے یا شفاعت کر سکے اللہ بیزنی یعنی اس کے حکم کے بغیر یعنی اگر وہ نہ چاہے تو کوئی بھی اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا منزل لہ دی یشفو کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی شفاعت کر سکے یا لاؤو ما بین آئیدیہم وما خلفا ہم یعنی وہ جانتا ہے ما بین آئیدیہم کہ ان کے سامنے کیا ہے اور ان کے پیشے کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ انسانوں کے آگے پیشے جو جو سامنے ہے حاضر ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے پیشے کیا ہے اور ان کے سامنے کیا جو ان کو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے اور جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ کیا ہے وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے اور نہ ہی وہ اس چیز کا کسی چیز کا حطہ کر سکتے ہیں یعنی سمجھ سکتے ہیں مَلَا جُحِتُوْنَا بِشَئِمِنْ نہیں کر سکتا إِلَّا بِمَاشَا إِلَّا بِمَاشَا یعنی اگر وہ نہ چاہے تو انسان کو کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آسکتی نہ وہ کوئی کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں کسی علم کو مَلَا بِمَاشَا یعنی کہ انسان کے پیچھے کیا چیز ہے اور اس کے آگے کیا چیز ہے تو اس کا علم اس کو کوئی آتا نہیں کر سکتے وَاسِعَا كُرْسِيُّسِ سَمَا مَاتِ بَالَحَرْز تو اس کی کرسی جو ہے وسیع ہے آسمانوں میں اور زمین میں یعنی کہ اس کی کرسی جو ہے اتنی بڑی ہے کہ اس نے زمینوں آسمان کو اپنے گیرے میں لے رکھا ہے دوسرے لفظوں میں جو ہے کہ اس کی بادشاہ جو ہے زمینوں آسمان میں ہر چیز یعنی اس کے قبضہ قدرت میں ہے اس کی کرسی کے اتنی وسیع ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یعنی زمینوں آسمان میں جو چیزیں ہیں وہاں پہ اس کی ساری کرسی ہے بادشاہت کے اندر شامل ہے تو آگے اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے والا جو ہیتونا والا جعودوہ حفظوما تو اللہ تعالیٰ ان کی جو چیزیں آسمان و زمین کے اندر ہیں ان کی حفاظت کرنے میں وہ تھکتا نہیں ہے ٹھیک ہے نہ اکتاتا ہے نہ تھکتا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ زمین و آسمان میں اتنی ساری چیزیں ہیں تو وہ ان کی حفاظت کے لئے اکیلہ کافی ہے وہ اس میں تھکتا نہیں ہے یا اس کو نہیں سوال سکتا تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے والا جعودوہ حفظوما اور ان سب چیزوں کی جو زمین و آسمان میں ہیں ان کی حفاظت کرنے میں وہ تھکتا نہیں ہے نہ اکتاتا ہے وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے عظمت والا ہے تو آگے اس کی شان بیان کی گئی ہے عبداللہ بن آف فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت بپا ہو چکی ہے مجھے حساب و کتاب کے لئے لائے گیا میرا حساب جو ہے بڑی آسانی سے ہو گیا پھر مجھے جنت میں لائے گیا اور وہاں مجھے بہت سارے محال دکھائے مجھے کہا گیا کہ اس محال کے دروازوں کو شمار کرو میں نے شمار کیے یعنی گنے فرشتوں نے کہا کہ محال کے کتنے دروازے ہیں ان کو ذرا دیکھو تو میں نے شمار کیے وہ پچاس دروازے تھے پھر مجھے کہا گیا کہ اس محال کے دروازے گرگو شمار کرو جنہی جو ان کو محال دیا گیا اس میں کتنے گار ہیں وہ گار جو ہیں وہ میری ملکید میں دے دئیے گئے جتنے بھی گار تھے اس کے اندر وہ سارے گار اس کو ان کی ملکید میں دے دی گئے پھر فرماتے ہیں کہ مجھے انتہائی خوشی ہوئی جیسے ہی میری آنکھ کھولی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا صبح ہوتے ہی میں ابن سیرین کے پاس گیا اور اپنے خواب کو بیان کیا تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ یقیناً آپ جو ہے ایتل کرسی کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں میں نے کہا جی ہاں اسی طرح ہے لیکن آپ کو کیسے پتا چلا پھر انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ اس آیت کے پچاس کلمیں ہیں اور جو کہ اس کے دروازے بتائے گئے تھے اور ایک سب جتر جائیں حروف ہیں جو کہ ان کو گھر دکھائے گئے تھے تو اس لیے انہوں نے بتایا کہ اس آیت کے پچاس کلمیں اور ایک سب جتر حروف ہیں تو اتنے ہی ان کو خواب میں دکھائے گئے تو میں نے ان کے حافظے کی تیزی پر تجرب کیا پھر مجھے کہتے ہیں کہ جو شخص بھی آیتل کرسی کی زیادہ تلاوت کرے موت کی سکتی اس پر آسان ہو جاتی ہے امیدہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پساندہ ہی ہوگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور اچھی چیز کو دین کی بات کو آگے شیئر کرنا حلانا صدقہ جاری ہے